نیٹ پہ سرچ کر لیا یا کوئی کاما سوترا کی مووی یا اپیسوڈ دیکھ لی ہیں آپ اپنا سٹینڈرڈ پوزیشنز جو ہیں وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ آپٹ کر سکتے ہیں وہ اسے بڑا جو ہے وہ نہیں کر سکتا یہ سارا فلموں اور ڈراموں میں دکھایا چاہتا ہے ورنہ آپ کو اوور انتھوزیاسٹک نہ کریں آپ کو سیٹسفائی کر کے واپس آئیں پرٹیکلئر پوزیشن استعمال ہوتی ہے تھیٹر کے اندر جس کو لیتھوٹیمی پوزیشن کہتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو اور نیو پوڈکاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکرام عباسی اور میرے ساتھ میرے گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر موسین بٹ جو کہ آرثوپیٹک سرجن ہے اور ہم آج جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ اس بارے میں ہیں کہ یہ جو نی ریپلیسمنٹ ہے یا ہپ ریپلیسمنٹ ہے یا جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے جس کا میریٹل لائف پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے سب سے پہلے سر کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم سلام جی ویلکم اسلام تینکیو سو مچ ایک دفعہ پھر آپ ہمارے ساتھ آج پھر اپنے قیمتی واقع نکالا آج سر پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو مطلب ویڈیوز ہماری ہوتی ہیں ینگ سٹر اس کے بارے میں اکثر سوال کرتے ہیں جو ہمارے ویورز ہیں ابھی ایک کوششن آیا جیسے کہ جو ینگ پیشنٹ ہیں لائک میریٹل لائف کی طرف جانے کے والے ہیں یا جا چکے ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ آیا ان کی ہپ ریپلیسمنٹ نی ریپلیسمنٹ یا جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے جو ینگ میلز ہیں یا فیملز ہیں جو کہ شادی ہونے والی ہے جن کی شادی ہو چکی ہے اور اس پرابلم میں انوالو ہیں تو ان کی جوائنٹ کی ریپلیسمنٹ بلکل ہو سکتی ہے ان کے جوڑ تبدیل ہو سکتے ہیں چاہے وہ ہپ جوائنٹ ہے یا نی جوائنٹ ہے اس میں جاننا ضروری یہ ہے کہ ایک تو ایج ان کی کتنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جوڑ کتنا ڈسٹروائیڈ ہے اور ڈیمیجڈ ہے جب کوئی آلٹرنیٹیو نہیں رہ گیا جب میڈیکیشنز کیمیکلز انجیکشنز اور آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس کے باوجود آسٹوٹمیز مطلب ہڈی کو تھوڑا سا کارٹ کے اس کو الائنمنٹ کرنا ری الائن کرنے کے باوجود اگر کوئی آپشن نہیں رہ گیا تو ان کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے بعد وہ بلکل شادی کر سکتے ہیں اور اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی لائف کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اچھا سر یہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ جو ہے کیا یہ میریٹل لائف پہ ایفیکٹ کرتی ہے دیکھیں بلکل ایفیکٹ نہیں کرتی اس کا جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے بعد ہم اس کو ٹو ویکس فور ویکس اور سکس ویکس دو ہفتے چار ہفتے اور چھ ہفتوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو ہفتے تک جو سٹیچز ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں ریکووری ایمیڈیٹ ہوتی ہے بکرز جس طرح کے پروسیجرز میں کر رہا ہوں اس میں ہم منیمل انیویسیو سرجری مطلب کہ بلکل چھوٹے چیرے چھوٹے چیروں کے ساتھ آپریشنز کرتے ہیں مسلز کو ڈیسٹرائی نہیں کرتے مسلز کو ڈیمیج نہیں کیا جاتا ٹیشوز کو ڈیمیج نہیں کیا جاتا اور پلینز میں رہ کے چھوٹے انسیجنز کے ساتھ ایسے انسیجنز جو کہ ڈریس پینٹ کی پاکٹ سے بھی چھوٹے انسیجنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ سرجریز ہوتی ہیں تو میریٹل لائف ایفیکٹ بلکل نہیں ہوتی ہے جیسے ہی آپ کی پین سیٹل ہو جاتی ہے بلکہ جب آپ اپنے پارٹنر کے پاس جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہم بسری کر رہے ہیں اور آپ کو پین ہے تو آپ کیا خاک انجوائے کریں گے تو انجوائیمنٹ تو ہوگی نہیں تو جب پین ہوگی تو کوئی انجوائیمنٹ نہیں ہے تو ایس سون ایس آپ جب پین فری ہو جاتے ہیں جوائنٹس کی سرفیسز ہو جاتی ہیں جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے جوائنٹس تبدیل ہو جاتے ہیں تو آپ پین فری ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے پارٹنر کے پاس جا سکتے ہیں اور ہم بستری کر سکتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ جو ینگسٹر میں ہوتی ہے اب یہ کتنے عرصے میں ریکوور ہوتا ہے اگر نیو لی میریٹ کپل ہے تو اس کو اگر نیو ریپلیسمنٹ کروانی ہے یا پین ہے تو وہ اپنی لائف کو انجوائی نہیں کر پا رہا تو آیا وہ جب یہ ریپلیسمنٹ کروائے گا یہ سرجری کروائے گا تو وہ کیا سپیڈی ریکووری ہے وہ کتنے عرصے میں ریکوور کرے گا اچھا قویسٹن آپ نے پوچھا ہے سرجری کروائیں اور رات کو گھر جائیں تو اس میں جو ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو ریکووری ہے وہ امیڈیٹ ہے لیکن کوئی بھی چیز اپنا ٹائم لیتی ہے اپنی پین کو سیٹل کرنے میں تو زخم جو ہے پین جو جوائنٹ کی ہے وہ تو امیڈیٹ چلی جائے گی لیکن جو زخم کی پین ہے زخم کو بھرنے میں ٹائم لگتا ہے تو کم از کم دو ہفتے لگتے ہیں اور اس کے بعد آپ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اس کے پاس جا سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے اس میں اچھا سر یہ تو ہو گیا ینگسٹر میں اب مجھے یہ بتائیں اولڈ ایج میں یہ جو بزرگ اذرات ہوتے ہیں کیا ان کی بھی کوئی جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے کوئی سرجری ہو سکتی ہے یا کوئی ایج لیمٹ ہے یا کوئی اور اس کے بارے میں احتیاط ہے کچھ دیکھیں زیادہ تر تو یہ اولڈ ایج میں ہی ریپلیسمنٹ ہوتی ہیں اور چاہے وہ جوائنٹ کی ریپلیسمنٹ ہے نی ہے یا ہپ ہے یا شولڈر ہے جو بھی ہے تو اس کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ اولڈ ایج میں زیادہ تر ہوتی ہے تو اگر ہم ینگسٹر کی بات کریں تو وہ ایک پرٹیکلر کنڈیشن یا ڈیزیز یا کسی نے کسی سیچویشن کے مطابق ہے کہ ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہیں تو ہم فرسٹ آف آل آوائیڈ کرتے ہیں ینگسٹرز میں جوائنٹ کو ریپلیس کرنا لیکن فر سم ریزن اگر ان کا جوائنٹ ریپلیس ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو اس میں پھر ہم ان کو پریکوشنز بتاتے ہیں اور تاکہ ان کی جوائنٹ کی لائف مزید بھڑ سکے لیکن جب میریٹل لائف کی بات آتی ہے کسی قسم کی چیز اس میں جب ہم کہتے ہیں تو ہم اس میں کسی یہ ہے کہ آپ اپنا سٹینڈرڈ پوزیشنز جو ہیں وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ آپٹ کر سکتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں بجائی یہ کہ جی آپ اگر اپنے نیٹ پہ سرچ کر لیا یا کوئی کاما سوترا کی مووی یا اپیسوڈ دیکھ لی ہیں تو اس کے لئے میں ریکمنڈ نہیں کروں گا وہ تو بڑے سے بڑا جو ہے وہ نہیں کر سکتا یہ سارا فلموں اور ڈراموں میں دکھائے چاہتا ہے ورنہ پوسیبیلٹی نہیں ہے تو آپ اپنی سٹینڈرڈ سیف پوزیشنز یوز کریں اپنے آپ کی بھی انجوائیمنٹ کریں اور اپنے پارٹنر کو بھی انجوائی کریں اچھا سر آپ زرہ اولڈ ایج کے بارے میں بتا دیں اچھا رہی بات اولڈ ایج کی اب دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا اولڈ پوچھ رہے ہیں کہ جو انجوائی کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے یا جو ہمیں دعائیں دینے کے قابل ہیں ایسا ہے کہ اگر آپ سیکشوالی ایکٹیو ہیں اور اللہ کرے کہ جتنے بھی اول ایج والے ہیں وہ سیکشوالی ایکٹیو رہیں تو وہ بھی انجوائی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سیکشوالی ایکٹیو رکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی ہپ جوائنس اور نی جوائنس کی ریپلیسمنٹ کے بعد کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے سکتے ہیں دیکھیں within two to three weeks آپ اپنے پارٹنر کے پاس جا سکتے ہیں اور سکرین پہ جو پوزیشن آپ کو شو ہو رہی ہیں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں ان کو implement کر سکتے ہیں اور اپنے پارٹنر کو خوش کر سکتے ہیں سیکنڈلی کوئی ایسی forceful activity جو نہیں ہونی چاہیے وہ آپ نے نہیں کر نی ہے میں سکتے ہیں ہمیشہ یہی بتاتا ہوں کہ آپ کوئی jumping exercise نہیں کر کوئی heavy weight lifting نہیں کر اگر کوئی ایسا چاہ رہے ہیں کہ میں heavy weight lifting کروں تو وہ آپ نے نہیں کر نی ہے سیکنڈلی کہ extreme running آپ نے کر نہیں تو وہ نہیں کرتے جو کہ different alloys chemicals کا بنا ہوتا ہے ہم اس کے اندر ایک plastic bearing بھی use کرتے ہیں جو کہ highly cross linked مطلب کہ ایک خاص قسم کی دھات سے بنا ہوتا ہے اور جس کا wear and tear جس کو کہتے ہیں کہ رف ہونا یا خردرا ہونا یا گھسنا وہ کافی دیر تک چلتا رہتا ہے اور اس کو ہم نے بچانا ہوتا ہے اچھے سر تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو precautions ہیں یہ جو اتحاط ہیں یہ صرف male کے لئے ہیں یا female کے لئے بھی ہیں دیکھیں males پہلی تو بات یہ ہے کہ depend کرتا ہے کہ دونوں partners میں سے کون active ہے کیونکہ ایک active partner must ہوتا ہے کسی بھی sexual activity میں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ activity level کس کا ہے جس hip replace ہوئی ہے یا جس کا نہیں ہوا ہوا ہے تو وہ آپ کو ساتھ کر کے واپس آئیں سیکنڈلی جو female کے حوالے سے ہے کیونکہ females کا صرف ایک sexual activity ہی کام نہیں ہے جائل bearing age میں جو females ہیں اگر ان کی knee یا hip replacement ہوئی ہے تو extreme positions لینا ان کے لیے نقصان دے ہے extreme positions کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے hip پوزیشن استعمال ہوتی ہے جس کو lithotomy پوزیشن کہتے ہیں تو اس کے لیے احتیاط ضروری ہے تو اب کیونکہ ہم جب minimal invasive surgeries کر رہے ہیں اور میں particular جب minimal invasive surgery کرتا ہوں تو اس میں پھر پیشنٹ کو اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کی obstetrician یا gynecologist آپ کو recommend کرتی ہے کہ نہیں یہ safe نہیں ہوگا یا dislocate ہونے کے chances ہیں یا multiple deliveries ہیں یا twin pregnancies ہیں جو بھی چیز ہے تو اس میں پھر orthopedic surgeon سے consult کرتی ہے جس نے کیا ہو operation اور surgery perform کی ہو تو وہ guide کرے گا accordingly تو lithotomy position ایک main چیز ہے پوزیشن میں چھوٹا operation نہیں ہوتا baby ڈیلیور نہیں ہو پاتا تو پھر obstetrician opt کرتی ہے کہ میں c section بڑے operation کی طرف جاؤں اور بڑے operation سے تاکہ baby بھی safe رہے اور مدر بھی safe رہے اور dislocation کے chances نہ ہو تو main چیز یہ ہے کہ کسی بھی sexual position میں ایسی position ہو safe position ہو جس میں آپ کا joint dislocate نہ ہو اور آپ جس کی وجہ سے operation کرایا ہو اور آپ enjoy کر رہے ہیں اپنی sexual life اور پھر سے آپ اپنی ایک اس کو لے کے بیٹھ جائیں کہ میرا جوڑ آگیا میرا جوڑ نکل گیا اور آپ ایک دوسرے کے جوڑوں تو نہیں ہے اگر میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ میرا لائف پہ کوئی افیکٹ تو نہیں ہے اس کے دیکھیں knee replacement یا hip replacement یا joint replacement safely perform ہو سکتی ہے اور میریڈ بندوں کو یہ کروا لینی چاہیے بکر سیف ہے نہ کہ یہ سوچتے رہے کہ میری sexual life پہ فرق پڑے گا اور جوڑ وہ سر پہ سوار کر لیں تو ایسا knee اور hip replacement کر سکتے ہیں اور اپنے پارٹنر کو satisfy کر سکتے ہیں with replaced joints اپنے جوڑوں کو تبدیل کرا کے بھی آپ اپنے پارٹنر کو satisfy کر سکتے ہیں جتنے بھی joint replacement کی ہیں تو میریڈ جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سے ریشو نکالی جائے تو وہ کیا satisfied ہے اپنی life سے satisfied ہیں جی بالکل دیکھیں یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے almost جتنے patients ہیں وہ married ہیں اور اپنی married life کو enjoy کر رہے ہیں اور میں ان کو proper counseling session دیتا ہوں بیٹھ کے ان کو سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں تو وہ سیٹسفائیڈ ہیں اور کوئی questions اپنے پوچھنا چاہتا ہے تو آپ free بلکل پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو answers کریں اور ہم کوشش کریں کہ آپ کو satisfactory response دیں اور آپ کے ہر question کو address کریں تو opd میری ہوتی ہے main صدر راول پرنڈی کینٹ میں اور یہاں پہ نیچے description میں آپ address timing اور contact details اور جتنے بھی ہماری معلومات ہیں وہ ساری آپ کو display کر دی جائیں اور آپ وہاں پہ کلک کر کے اور ہم تک پہن سکتے ہیں اور ابھی کے لیے میں mega medical complex AFIC کے بالکل opposite ہے institution تو اس میں بیٹھا ہوں اور صبح 11 سے شام 5 ہے اور ہم daily بیٹھتے ہیں اور آپ کی inquiries کو اور آپ کی مسئل مسائل کو ٹیس کرنے کے لئے حاضر ہیں ہٹی جوڑ سے related یا کسی بھی ortho کے case related surgery سے related آپ سر سے consult کروا سکتے ہیں یہاں پہ اس platform پہ یا social media پہ آپ کو free advises ملیں گی اور OPD کا سر نے بتا لے سکتے ہیں اور description میں آپ کو number بھی مل جائے گا سکرین پہ بھی سامنے ہوگا آپ سر کی appointment لے کے وہاں پہ OPD میں جا کے آپ consult کروا سکتے ہیں اچھا سر add the end ہمارا جو ہوتا ہے وہ ایک advice ہوتی ہے جو آج کا topic ہے joint replacement کا اس کے بارے میں patients کو سر کوئی advice کچھ اس طرح کا message میری advice ان لوگوں کے لئے صرف ہی ہے جو اپنی جوڑوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جوڑ ہمیشہ جوڑ کی جگہ پہ ہونا چاہیے نہ کہ آپ اس کو سر پہ سوار کر لیں آپ کو جیسے ہی آپ پتا لگ جائے یہاں عزیز وقارب میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ اس کو guide کریں سمجھائیں اور بتائیں ہمارے لیے like کریں share subscribe bell icon press تاکہ notifications آپ کو timely ملتے رہیں اور comments لازمی کریں تاکہ آپ تک ہماری بات اور آپ کی ہمارے تک بات پہنچ رہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ہماری چیزیں ہمارے topics کیسے لگ رہے ہیں اور suggestions لازمی دیں thank you very much اچھا تو یہ تو پوڈکاس تھا آج کا ہمارا knee replacement hip replacement یا joint replacement کے بارے میں اچھا مزید آپ نے کچھ بھی جاننا ہو medical سے related کوئی بھی advice لینی ہو تو آپ online یہاں سے اس پلیٹ فارم کے سکتے ہیں question کر سکتے ہیں اور کوئی بھی advice لینی ہو تو آپ وہ ہم سے جڑے رہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے چینل کو subscribe کریں بیل icon کو press کر دیں اور keep sharing keep watching thank you so much